ہائی گائیس سوالگا تو آپ کے اپنے ٹی ٹی ٹیرے میں تو فرنس جیسا کہ مجھے بہت سارے کمنٹس آ رہے تھے میرے دوستوں کے وہ بول رہتے ہیں کہ اسے سی جیڈی کے میڈیکل پر ویڈیو بناو کافی سارے فیورس کے بھی کمنٹ ہے کہ آپ اسے سی جیڈی کے میڈیکل پر ویڈیو کی نہیں بناتے ہو تو فرنس آپ لوگ جیسا کہ جانتے ہوں کہ ایسے سی جی ڈی میڈیکل جو کی آلریڈی آپ کی نو جنویری سے سٹارٹ ہو چکی ہے اور تیرہ فروری دو ہزار بیس تک چلنے والی ہے تو فرنس ہر ایک کینڈیٹس کا میڈیکل الگ الگ ڈیٹ کو ہے اس بار کٹیگری وائز میڈیکل ہو رہی ہے پہلی آپ کی ایسے سی ایسٹی کی ہو رہی ہے اس کے بعد او بی سی کی ہوگی پھر جنرل کی ہوگی تو میڈیکل ڈیٹس کیٹیگری وائز اس پر بٹی ہوئی ہے تو میڈیکل میں سب سے زیادہ کینڈیٹس کسی جی میں آؤٹ ہوتے ہیں میں آپ کو آج اس پوائنٹ پر بتانے جا رہا ہوں کہ جائے تر میڈیکل میں کینڈیٹس کو کس کیا پوائنٹ ملتا ہے جو وہ میڈیکل سے آؤٹ ہو جاتے ہیں فرنس جیسے کی میرا خود کا ایک ایک ایکسپیرینس ہے میڈیکل کا میں آلیڈی تینوں بار میڈیکل دے چکا ہوں اور تینوں بار میں فیٹ تھا اور میں نے کافی سارے فیٹ کینڈیٹس سے بھی بات کیا اور کافی سارے انفیٹ کینڈیٹس سے بھی میں نے بات کیا کہ آخر کار میڈیکل میں جو انفیٹ ہو رہے ہیں وہ انفیٹ کیوں ہو رہے ہیں تو فرنس سب سے پہلی بات آتی ہے آنکھ آئی جائے تر کینڈیٹس کے آئیز جو ہے ابھی کے ٹائم میں وہ 6x6 نہیں ہیں means 6x6 آئی sscgd کے میڈیکل میں آپ کو 6x6 بیٹر آئی اور وارس آئی 6x9 means آپ کو 6x6 ہی بیٹر آئی وہاں پہ وہ لوگ mention کرتے ہیں تو 6x6 آئی رہنا ہی چاہیے آپ لوگوں کی تو سب سے بڑی دکت کینڈیٹس کو یہ آ جاتی ہے کیونکہ آج کل کے جوانے میں کافی سارے کینڈیٹس موبائل اتنا زیادہ یوز کرتے ہیں کہ ان کی آئی ڈیفیکٹیو ہو ہی جاتی ہے جائے تر آپ اگر کسی بھی سکرین پہ اگر آپ جادے فوکس کرتے ہو تو آئی پرابلم آتی ہی آتی ہے تو اس قرآن سے کافی سارے کینڈیٹس سے باہر ہو جاتے ہیں لیکن یہ میزر پوئنٹ نہیں ہے کیونکہ کافی سارے کینڈیٹس یہ کریکٹیول بھی ہے means آپ جسمہ لگا کہ اسے کریکٹ بھی کر سکتے ہو تو یہ میزر پرابلم نہیں ہے یہ کریکٹیول ہے میزر پرابلم کیا ہوتی ہے میزر پرابلم میں جیسے کیا ہو جاتی ہے ناکنی آپ کی ہو جاتی ہے ناکنی کریکٹ ہونے میں بہت ٹائم لگتا ہے اور ناکنی ہے فلیٹ فوٹ ہے ان سب پوئنٹس میں بھی کینڈیٹ آؤٹ ہوتے ہیں جیسے کہ پچھلا بار کافی سارے کینڈیٹس ڈی این ایس میں آؤٹ ہو رہے تھے اور اس وار یہ پوئنٹ نہیں دکھا ہے کیونکہ اس وار ڈی این ایس میں بہت کم کینڈیٹ آؤٹ ہو رہے ہیں اس وار جن بھی کینڈیٹس کو ری میڈیکل مل رہا ہے وہ ایئر ویکس میں مل رہا ہے منص وہ اپنی کان صاف کروا کے نہیں جا رہا ہے اسی قرآن سے انہیں میڈیکل سے ری میڈیکل انہیں میڈیکل میں ری میڈیکل دیا جا رہا ہے ٹھیک ہے تو آپ اگر میڈیکل آپ کی ہے تو آپ تقریباً دو سفتہ پہلے آپ اپنی ایئر ویکس صاف کروا لیں تاکہ آپ کو کوئی دکھت نہ ہو میڈیکل میں آپ کو کوئی پوائنٹ نہ دے پائیں وہ لوگ کیونکہ اگر آپ ایئر ویکس صاف نہیں کروا تو پھر آپ کو ری میڈیکل میں جانا ہوگا تو وہاں پہ آپ کو تھوڑی پاریسانی ہو جائے گی اگر آپ پہلے ہی صاف کروا کے جاؤ گے تو آپ کو کوئی دکھت نہیں ہوگی اور کافی سارے کنجرس تو نروسنس کے قارن ری میڈیکل کا سکار ہو جاتے ہیں جیسے کہ انہیں اگر کلر بلینڈنس میں کلر بلینڈنس جب ٹیسٹ ہوتا ہے تو کافی سارے کنجرس اتنے نروس ہو جاتے ہیں کہ ان کا کلر بلینڈنس نہیں رہتے ہوئے وہ کلر بلینڈنس کا سکار ہو جاتے ہیں جیسے کہ آپ یہ دیکھ سکتے ہو یہاں پہ پہلا ورڈ کیا ہے جن کا کلر بلینڈنس میں وہ کلر بلینڈنس پڑھ سکتے ہیں یہ 3 ہے اور یہی چیز انہیں وہاں پہ 8 نجر آئے گا کیونکہ وہ نروس ہو جاتے ہیں اور نروسنس کے قارن گلتی ہو ہی جاتی ہے یہاں پہ آپ ہر ایک چیز اگر آپ کو کلر بلینڈنس نہیں ہے تو آپ کلرکٹی پڑھ سکتے ہو لیکن وہاں پہ تھوڑی سی نروسنس رہتی ہی رہتی ہے اور وہی نروسنس کے قارن آپ کی بی پی بھی کبھی ہائی لو ہوتی ہے جو کی بی پی ٹیسٹ میں بھی پرولم ہو سکتے ہیں تو یہاں پہ آپ جسے کی کچھ کلر بلینڈنس ٹیسٹ لے سکتے ہو پہلا کیا ہے 3 ہے پھر 5 ہے پھر یہ کلرلی سکس لکھا ہوا ہے اس کے بعد 12 ہے یہ 29 ہے 45 74 42 اور یہ آپ کو ڈائریکشن ٹیسٹ ہے اس میں آپ کو مطلب یہ کس ڈائریکشن میں گھوما ہوا ہے وہ آپ کو بتانا ہے ٹھیک ہے تو وہ آپ کو آنگری اس کے اوپر ہی سکورل کرنا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد یہ جو فیگر ہے آپ کی یہ فیگر یہ فیگر صرف کنفیوزن کے لیے اس فیگر میں کچھ نہیں ہے تو آپ سے اگر وہ پوچھتے ہیں کیس میں ڈائریکشن بتاؤ تو یہ سرپ آپ کو وہ کنفیوز کرتے ہیں اس فیگر میں کچھ نہیں ہے ٹھیک ہے تو اس فیگر میں آپ کنفیوز نہیں ہو اور پھر اگلی فیگر اس فیگر میں ڈائریکشن کلیرلی ہے یہ فیگر میں ڈائریکشن ہے آپ کا تو یہ فیگر میں کنفیوزن مت ہونا اس ٹائپ کے فیگر میں آپ وہاں پہ کنفیوز بلکل مت ہونا کیونکہ یہ بہت ہی ایزی چیز رہتی ہے اور جائے ترکنیٹس نروسنس کے قرارن باہر ہو جاتے ہیں دیکھئے یہ سب تو ایزی ورڈ ہے آپ کو آسانی سے آپ یہ پڑھ لوگے سیونٹی فوری سے کلر آپ کو الگ الگ کلیر نہیں جارا لیکن جب مکس اپ جیادے کلر ہوگی تو وہاں پہ کنفیوزن ہوتا ہی ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ تو بہت ایزی ہے ٹویل فورٹی ٹو یہ بھی ایزی ہے یہ ڈائریکشن ہے یا آپ کلیرلی ڈائریکشن نکال سکتے ہو یہ مکس اپ کوئس چین ہے یہ جو بھی آپ کو وہاں پہ پوچھا جائے گا اس میں کچھ ڈائریکشن کچھ نہیں رہتا ہے یہ صرف آپ کی مائنڈ ٹیسٹ کی جاتی ہے کہ آپ کتنے ایکٹیو ہو اس سے میں ٹھیک ہے تو یہ کچھ نہیں رہتا ہے اس میں کوئس چین تو آپ ڈائریکٹیوز سے اس میں کچھ نہیں ہے ٹھیک ہے کلر بلینڈنس ٹیسٹ اس کے بعد آتی ہے آپ کی بلڈ کیونکہ جو بھی ہونا ہوگا وہ ہوگا آپ میڈیکل میں بالکل ریلیکس رہیں کیونکہ جتنا آپ ریلیکس رہوگے آپ پہ پریسر نہیں رہے گا آپ نروس نہیں ہوگے اور آپ کا میڈیکل کلیرلی آپ وہاں سے فٹ ہو کے ہی آوگے کیونکہ اگر آپ پہ کوئی پریسر نہیں ہے تو آپ نروس نہیں ہوگے کسی بھی ڈاکٹر کے سامنے نروس نہیں ہوگے کافی سارے کینڈیٹس تو ڈیجیٹرل ٹریمر ہاتھ تھر تھرانے میں یہ ہو جاتے ہیں باہر ہو جاتے ہیں منسری میڈیکل کا سکار ہو جاتے ہیں وہ نروس اتنا نروس ہو جاتے ہیں کہ ان کی سریر کپ کپ آنے لگتی ہے اور جیسے ہی ڈاکٹر آتے ہیں وہ ڈیجیٹرل ٹریمر چیک کرنے کے لئے منس ہاتھ کی انگلیاں تھر تھرہ ہاتھ چیک کرنے کے لئے آتے ہیں تو ان کی نروسنس اتنا نروس ہوتے ہیں وہ کہ ان کے ہاتھ تھر تھرہ ہی جاتے ہیں تو فرنڈس اس ویڈیو میں بس اتنا ہے میں امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ لوگوں کا پسند آگا اور ہیل فول آگا ہوگا تو جن کسی کا بھی اسسی جی ڈی کا میڈیکل ہے وہ بلکل ریلیکس ہو کے آپ نے میڈیکل دینے جائیں کوئی بھی دماغ میں ٹینسن نہ رکھیں کیونکہ اگر آپ ٹینسن لوگے تو جنرلی آپ نروس ہوگے اس پوائنٹ پہ اور اگر آپ کی دماغ میں کچھ بھی نہیں رہے گا آپ ریلیکس ہو کے جاؤگے تو آپ وہاں سے فٹ ہو کے گارنٹی ہنڈڈ پرسنٹ فٹ ہو کے آؤگے کیونکہ میڈیکل اتنا ٹف نہیں ہوتا ہے جی ڈی کا